ویٹامین سی کا سائنٹیفک نیم ایسکوربک ایسٹ ہوتا ہے ویٹامین سی ایک پرکار کا انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ ہمارے شریر کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے ساتھ میں ہماری اسکن کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے آپ کو جان کے یہ حیرانی ہوگی کہ ویٹامین سی ہمارا شریر اس کا نیمان نہیں کرتا ہے اور یہ ہمیں صرف کھانے سے ہی ملتا ہے سو اس کے لیے ہمیں کھانا کھانا ہی ہوگا اگر ہم بات کریں اس کی ڈیلی ریکوائرمنٹ کی مطلب ہر ویکتی کو اس کی کتنی ضرورت ہوتی روزانہ سو جو ایک ایڈلٹ پروش ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 90 میلی گرام پر دے اور جو محلاؤں میں اس کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے 75 میلی گرام پر دے سو آپ کو اس کے لیے جو ہمارے نیچرل پرکارتک دیسی فوڈ ہوتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا اگر ہم اپنے پندھرہ بھارتی فوڈوں کے بارے میں بات کریں اس میں سب سے زیادہ جو ویٹامین سی آتا ہے وہ ہے گواوا مطلب امرود میں دو جو امرود ہیں اس میں اس کی جو ماترہ ہوتی ویٹامین سی کی 377 میلی گرام ہوتی ہے مطلب ہماری جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے اس کا چار گنا اس کے بعد آتا ہے ٹماتر ٹماتر کا رس اگر یادی بینا پکایا یہ ہم لیتے ہیں ٹماتر کھاتے ہیں یا جوز پیتے ہیں اس کا تو اس میں جو ایک کپ جوز میں جس کی قوانٹیٹی ہوتی ہے 170 میلی گرام ہوتی ہے مطلب ہماری ڈیلی ویٹامین سی ریکوائرمنٹ کا لگ بگ دو گنا یادی ہم سنترے کی بات کہیں تو سنترے میں لگ بگ ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ کا ڈیڑھ گنا مطلب 124 میلی گرام ہوتا ہے جبکہ ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے 90 میلی گرام ہوتی ہے سو ایک کپ سنترے کے جوز میں یہ 124 میلی گرام ہوتا ہے سٹرابیریز میں یہ 98 میلی گرام ہوتا ہے مطلب ایک کٹوری جو کٹے ہوئے سٹرابیریز ہے اس میں لگ بگ 98 میلی گرام یہ آتا ہے اور جو پپایا پپیتا میں اس کی قوانٹیٹی جو ہوتی ویٹامین سی کی وہ 96 میلی گرام ہوتی ہے ایک میڈیم سائز پپایا جو انگور ہیں ایک کپ انگور کے جوز میں یہ 94 میلی گرام ہوتا ہے ویٹامین سی اور ایک کٹوری جو بروکلائی ہے اس میں اس کی ماترہ 82 میلی گرام ہوتی ہے ساتھ میں اگر ہم بات کرے اناناس کی تو ایک کپ کٹے ہوئے اناناس میں اس کی قوانٹیٹی جو ہوتی ہے 79 میلی گرام ہوتی ہے اور جو آلو ہے مطلب ایک میڈیم سائز جو آلو ہوتا ہے اس میں ویٹامین سی کی ماترہ لگوارت 73 میلی گرام ہوتی ہے آپ کو یاد رکھنا ہے یہ میں بات کرنا ہوں آلو بھی نہ پکے ہوئے کی کیوی کا جو ایک فروٹ ہے میڈیم سائز کا اس میں اس کی ماترہ 64 میلی گرام ہوتی ہے اور جو مینگو ہے ایک میڈیم سائز اس میں اس کی ماترہ 60 میلی گرام ہوتی ہے ساتھ میں جو گو بھی ہے اس میں اس کی ماترہ جو ہوتی ہے 52 میلی گرام اور لیمن میں مطلب ایک جو نیبو ہے اس میں اس کی جو ماترہ ہے 45 میلی گرام ہوتی ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جو بھارتی ای آملہ ہے آملی میں جو ہوتا ہے ویٹامین سی مطلب 100 گرام آملہ میں 600 میلی گرام ویٹامین سی ہوتا ہے مطلب ہماری ڈیلی ریکوارمنٹ کا لگ بک 6 گنا سو آملہ جو ویٹامین سی کا بیسٹ سورس ہے اگر ہم بات کریں ویٹامین سی کے دس فائدوں کی تو سب سے پہلا ہی ہے کہ آپ کو سردی زکام سے بچاتا ہے ساتھ ساتھ نے یا کسی وقتی کو ہائی بلیڈ پریشر کی بیماری ہے تو یہ بلیڈ پریشر کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے ساتھ نے یا آپ کو ہردے روگ یا سٹروک کی بیماری سے بھی بچاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے شریع کی ایمینٹی بڑھاتا ہے ہمارے شریع کو بہت ساری بیماریوں سے بڑھاتا ہے اور جن ویکتیوں میں یوریکیسید بڑھا ہوا ہوتا ہے مطلب گٹیا کی پرابلم ہوتی ہے ان کے یوریکیسید لیول کو بھی مینٹین کر کے رکھتا ہے ساتھ میں جن ویکتیوں میں خون کی کمی ہوتی ہے اور جن کا خون نہیں بنتا ہے ان میں یہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے تتہا خون جلدی بننے لگتا ہے اس کے علاوہ یہ بہت ساری جو پورانی بیماریاں ہوتا ہے اس سے بچاتا ہے کیونکہ یہ انٹیوکسیڈنٹ ہے ساتھ میں کافی بار ایسا ہی پائے جائے کہ بہت سارے کینسر اسپیشلی جو اسٹمک کینسر ہوتا ہے اس سے بچاؤ کرتا ہے اور جن لوگوں میں موتیا بند یہ آنکھوں کی سبمندت پریشانیاں ہیں اس میں ان کے لئے بھی کافی فائدے مند ہوتا ہے اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے میموری کو بڑھاتا ہے مطلب ہماری یاد رکھنے کی شکتی اور شمتہ کو بھی ویٹامین سی بڑھاتا ہے اگر بات کریں کہ ویٹامین سی کی کمی کے دس لکشن کیا ہوتے ہیں تو پہلا یہ ہوتا ہے کہ ہماری توجہ ہوتی روکھی ہو جاتی ہے بال دو موہیں بال ٹوٹنے لگتے ہیں سردی زکام خانسی مسوڑوں میں سوجن یا رنگ بدلنا ہوتا ہے جس کو سکربی روک سے نام سے بھی جانتے ہیں ساتھ میں مسوڑوں سے کھو بھی آتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں ناک سے کھون آنا گھاؤں کا خراب ہونا یا پھر ایسے وقتیوں میں کیا ہوتا ہے کہ انفیکشن سرلن لیمون کو کافی پرابلم ہوتی ہے ساتھ میں جوڑوں میں داد اور جوڑوں میں سوجن کی بھی کافی حد تک سمسیہ پائی جاتی ہے ویٹامین سی کی کمی سے سو جن لوگوں میں ویٹامین سی کی کمی ہیں وہ یہ فروڈ بھی کھا سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں جیدی آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں گے تو آپ کے ڈاکٹر جو ہیں لیم سی تتہا تتہا انہیں بہت ساری ویٹامین سی ٹیبلٹس وغیرہ ہوتی ہیں جو آپ کو دیں گے آپ کے ڈاکٹر آپ کو یہ بتائیں گے آپ کی بیماری کے حساب سے کہ آپ کو دن میں ایک بار لینا ہے یا اس کو دن میں دو بار لینا ہے سو اس سے لیٹڈ اگر آپ کی کوئی قویری ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ یہ بھی جاننے یا آپ ویٹامین سی زیادہ لیں گے تو اس سے آپ کو دست الٹی پیٹ میں ایٹھن پیٹ میں سو جن وغیرہ ساتھ میں کمزوری وغیرہ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تھکان آپ محسوس کر سکتے ہیں یا سردت بھی آپ کو ہو سکتا ہے سو اس سے لیٹڈ اگر آپ کی کوئی ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور یا آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر کرنا نہ بھولیں with this thank you very much for watching hell's rainbow